اسلام آباد کی مقامی عدالت عمران خان کی وارنٹ منصوفی کی درخواست خارج کر دی عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا حکم برقرار رکھا ہے توشہ فوجداری کاروائی کی کیس میں عمران خان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے عدالت نے اٹھائیس فروری کو آدم حاضری پر عمران کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ ڈائر کر رکھی ہے تفصیلات جانیں گے عمرین علی سے عمرین علی بتائی گا اس اہم خبر کی تفصیلات کے حوالے سے سلامبات کی مقامی عدالت عمران خان کی وارن نمسوحی کی دنخواست کو خارج کر دیا ہے عدالت عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا حکم بدقرار رکھا ہے توشہ فوجداری کاروائی کی کیس میں عمران خان کے وارن جاری کیے گئے تھے عدالت میں اٹھائیس پروری کو عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ ڈائر کر رکھی توشہ حانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ ڈائر کر رکھی ہے عمرین بتائی گا عمران خان کو تب کب طلب کیا گیا ہے کب عمران خان کی آمد ہوگی بچی جی اگر عمران خان کی پیش کی حوالے سے بات کریں تو عدالت نے کل انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی حضایت کر رکھی ہے اور اسی حوالے سے آج درخواست بھی دائر کی گئی تھی تاہم عدالت نے آج پیسلہ جاری کر دیا اسے قبل پیسلہ محبوب کیا تھا عدالت نے عمران خان کی وارن منسوخی کی برخواست کو خارج پر دیا ہے بلکل عمرین ہمارے ساتھ رہیں اپنے ناظرین کو اس اہم خبر سے آگاہ کریں گے ایک مرتبہ پیر اس ناؤبار کی مقامی عدالت نے عمران خان کی وارن منسوخی کی درخواست خارج کر دیا عمران خان کے لیے پریشانیاں بڑھنے لگیں عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا حکم برقرار رکھا توشہ فوجداری کاروائی کی کیس میں عمران خان کے وارن جاری کیے گئے تھے عدالت نے 28 فروری کو عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے تھے اس فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ دائر کر رکھی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ عدالت میں زیر سماعت اسلامباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کی وارن منسوخی کی درخواست خارج کر دیا ہے ایک دفعہ پھر اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے عدالت نے عمران خان کی وارن گرفتاری کی درخواست کو منسوخ کر دیا ہے عدالت عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا حکم برقرار رکھا ہے جبکہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں عمران خان کے وارن جاری کیے گئے تھے عدالت اٹھائیس پروری کو عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ دائر کر رکھی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کروائی کی کمپلینن عدالت میں جیو سماعت ہے عمرین بتائی گا درخواست میں کیا کہا گیا تھا عمران خان کی وقلہ کی جانب سے دیکھیں جی وقلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو وارن جاری کیے گئے ہیں ان کو خارج کیا جائے جبکہ عدالت عمران خان کو گرفتاری کا حکم نہ دے عدالت کی جانب سے عدالت کی جانب سے رماغ دیئے گئے کہ پہلے اس پر فیصلہ جائے گا جس پر عدالت نے فیصلہ محبوظ کیا تھا ہم کچھ دیر بعد عدالت نے محبوظ شدہ پیسلہ سناتے ہوئے وارن منسخی کی درخواست کو خارج کر دیا جی بلکل ہمارے ساتھ موجود رہی ہے عمرین اپنے ناظرین کو سام خبر کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے کہ اسلامباد کی مقامی عدالت عمران خان کی وارن منسخی کی درخواست خارج کر دی کل بھی جب اسلامباد پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر زمان پار گئی تھی تو وہاں پر دیکھا گیا کہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے شبلی فراز نے نوٹس وصول بھی کیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ عمران خان موجود نہیں جس کی بنا پر اسلامباد پولیس واپس روانہ ہو گئی اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو عمران خان کے دفاع کے لیے وہاں پر موجود تھی انہوں نے نعر بازی بھی کی تھی اور آج اسلامباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ ان کی وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کیا جائے کیونکہ ان کے سیکیورٹی رسک ہے جس طرح سے کل پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنمہوں نے اس بات کا عیادہ کیا تھا کہ عمران خان کو سیکیورٹی رسک ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ان کے پیر میں گولیاں لگی ہیں جس کی بنا پر ان کو حاضری سے استثناء دی جائے لیکن عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست بھی اب خارج کر دی گئی ہے عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا حکم ایک منطبہ پھر برقرار رکھا ہے توشہ فوجداری کاروائی کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے عدالت نے ٹائت فروری کو ادم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ ڈائٹ کر رکھی ہے توشہ خان نے ریفرنس میں فوجداری کاروائی کی کمپلینڈ عدالت میں زیر سمات ہے عمرین بتائیے گا اس وقت کیا صورت حال ہے لیکن ہمارے سر موجود رہی ہے اس وقت غریدہ فاروقی نے سینئر انکر پرسن تذکار نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ غریدہ فرمائیے گا اب عمران خان کے یہاں کل پولیس گئی تو انتہائی ہنگامہ بھی دیکھنے میں ہے جہاں پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی لیکن آج پھر عمران خان کے وارنٹ منسوقی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غریدہ فاروقی سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو جائے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے عمران خان کے وارنٹ منسوقی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا حکم برقرار رکھا تھا توشہ فوجداری کا روائی کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے اٹھائیٹس فروری کو عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جب عمران خان اسلامباد آئے تھے لیکن مقامی عدالت میں پیش نہیں ہوئے عمرین بتائے گا یہ عمران خان جب اسلامباد آئے تھے اور اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کیا ایک ہمار جاری کیا گئے تھا عدالت کے جانب سے عمرین سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے عمرین علی سے بھی رابطہ کر سکیں غریدہ فاروقی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ صورتحال یہ ہے کہ کل جب اسلامباد پولس گئی تو ایک ہنگام آرائی دیکھے گئے یہ کارکونوں کا جمع غفی دیکھا گیا ہے لیکن آج پھر عدالت عمران خان کے ناقابل زمان وارنٹ گرفتاری کا حکم برقرار رکھا ہے اور وارنٹ جاری کیے ہیں کل سے جو تک ہوا اس کو میں ایک سیاسی تماشا زیادہ سمجھتے ہوں اور حکومت کی ایک سوچی سمجھی آپ اس کو چال کہہ رہے ہیں یا ان کا ایک سوچا سمجھا اقدام تھا جس کے پہت ساپ نظر آرہا تھا جرستاری مقصد نہیں ہے عمران خان کی بلکہ شاید وہ اپنے ہاتھوں سے عمران خان کو مزید پاپلیر کرنا چاہتے ہیں اور وہی آپ نے دیکھا عمران خان نے اپنے کارکوران پر خطاب کیا کارکن جس طرح پہنچ گئے کل باوجود اس کے کہ چھپی تھی سنڈے ہوتا ہے ایک ریلیکسنگ بے تثبور کیا جاتا ہے لوگوں کے زندگیوں میں کہ لیکنڈے آرام کریں گے سیاست بھی زیادہ نہیں چل رہی لیکن کل جتنی سیاسی حلق سے جتنی سیاسی حنگامہ آ رہی تھی تو یہ حکولت تو اپنے ہاتھوں سے عمران خان کو مزید پاپلیر بنانے پر تلید ہی ہے اگر گرستار کرنا ہے تو عمران خان کو گرستار کرنے میں کیا چیز رکا ہوتا ہے اب جو آج سیشن کو اسامابات نے وارنٹ منصوب کی ہیں وہ تو عدالت کی طرف سے آیا ہے نا اب اسامابات پلیس میں ہر صورت میں عمران خان کو پیش کرنا ہے اگر نہیں پیش کرتی تو پھر پلیس کے اپنی کارکردگی پر سوال اٹھیں گے تو حکومت کی اپنی نوت پر بھی سوال اٹھیں گے تو بہرحال اس پر کچھ ایک بڑی دیولپنٹ تو ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کل کی طرح کا سیاسی تماشا ایڈبہ صرف تو نہیں لگتا اور اس کے جواب میں پاکستان طریقہ انصاف نے جس طرح کے بہرحال سیاسی بیانات دیئے خاص طور پر خواہ چودری نے کہا کہ عمران خان کو نظر بند یا کریستار کرنے والا پاکستان میں تو نہیں رہ سکتا تو یعنی کہ حکومت اپنے ہاتھوں سے عمران خان کو نا صرف بے خوف کر رہی ہے کیونکہ اگر حکومت یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح بار بار کی کاروائیاں کر کے عمران خان کو دباؤ میں لے آئے گی تو کسی خوف میں لے آئے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو حکمت ہمیں کامیاب نہیں ہوتی غریب صاحب غریب صاحب فرمائی کا ایک جانب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کہتی ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے جس کی بنا پر ہم گرفتاری کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی ایک مقبولیت یہ ہے کہ وہ ایک ندر لیڈر کے طور پر سامنے آئے عوام کے سامنے اور بہادری کی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اگر وہ اس طرح سے لگوں کا جمع غفی جمع کرتے تو ان کی اپنی سیاست پر یہ کتنا بڑا سوالی نشان بنتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب جمانت لینے کے لیے عمران خان نے جانا تھا اور وہاں پہ جس تائیوان انتظار کرتا رہے اور پھر جس طرح پاکستان طریقے انساسی کارکنوں نے ایک حجوم کی شکل میں لاہور ہائی کورٹ کے دھاوہ بولا اور پھر اس کو جس طرح سے پلٹیکلی کیش کروایا گیا تو عمران خان کے ایک چیز سے پتہ ہے کہ ان کی گریساری ہو یا نہ ہو لیکن اس سارے پروسس کے دوران ان کے کارکنوں بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور عمران خان کے پاس شیاسی اعتبار سے شیاسی بیانیے کے اعتبار سے اپنی حکومت کی کارکنگی کے اعتبار سے عوان کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب بجائے اس کے کہ موجودہ حکومت اپنی گورننس سے توجہ دے مرشب کی سورتحال سے توجہ دے حکومت ان عجیب قسم کے ٹاکٹیکس میں پھرسی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس وقت حکم عدالت کی طرف سے ہے کیونکہ وارنٹ منسوخی کی درخواست جو ہے وہ نامنظر کر دی گئی یعنی کہ عمران خان کو کبھی بھی گریسار کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی اپنی جو ایک بیر ہے وہ بیر تو برقرار ہے نا کہ اس کے آٹھ مارچ تک کے لیے جو کہ شاید بنتا ہے ساتھ یا آٹھ مارچ تک کے لیے ان کی اپنی زمانت برقرار ہے ساتھ یا آٹھ مارچ کے بعد کیا ہوگا کیا کہیں سے زمانت مل جائے گی اس وقت چار پانچ مقدمے کے عمران خان پہ ہیں تو یہ تو ہوگی آپ کے مقدمے والے سوال کا جواب کیا سوال سے بلکل جو آپ نے مدر اور بہادری کی ایک بات کی ہے وہ اندر کوئسن بھی آ جاتی ہے جب پاکستان کے عوام بھی دیکھتے ہیں جو ایک طرف تو جیل بھر سہی ہے حریر صاحب موجود رہی ہے سینے تجھکار سجاد میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ سجاد صاحب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دینے پر زمان دکھائی نہیں دیتے لیکن اب عمران خان کے ناقابل زمان پورن گرفتاری کا حکم برقرار رکھا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ دیکھئے میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ریاست میں یہ فیصلہ کر دی ہے میں حکومت کا لوگ سمال نہیں کر رہا ریاست کا لوگ سمال کر رہا ہوں اور ریاست سے میری مراج صرف فوج نہ کی جائی ہے اس سے پشمنہ لی جائے بلکہ وہ تمام آداریں جو سٹیک ہولڈر ہیں اور جو فیصلہ صاحب ہیں تقریباً انہوں نے فیصلہ کر دی ہے کہ عمران کو جو ہم چھوک دیتے آئے ہیں یہ ہمارے دیے نقصان کے ثابت ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کل فیمرہ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ عمران کی تقریبیں وہ لائف جہاں انہوں نے قادم کار میں اس کو بتایا رہ جائے آرڈر کہ یہ آرڈر پہلے بھی ہوا تھا وہ محصول ہو گیا تھا لیکن اب یہ لگتا ہے وہ محصول ہو اور یہ انہوں نے پونٹ جیسے رات دستک بھی لاہور ہائی کوٹ پہ آ کر چوکیدار کو کہا کہ ہمتر خواہ کے لیے انہوں نے کہا یہ بھر ہائی کوٹی ریزیسٹار آئے دی انہوں نے کہا ہمیں ان کو نہیں معلوم ہم تقریبیں آرہے ہیں ریزیسٹار کو حاضر ہونا چاہیئے تھا تو پھر کہا کہ وہ چیز جس سے اس کے گھر پہ ہم نے دے دی ہے اور انہوں نے ریزیسٹار کو کل لگانے کا حکم پہ دیا ہے ہائی کوٹنٹی اس تقریبیں کیا اطراب مزارے واپس پر ریزیسٹار اب یہ وہاں دے ہیں دیکھیں یہ کانون کا جو ایک پورا نظام ہے عمران ٹھیک کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے اب ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اب ہم کے پاس جانے سے پہلے جو کینٹریٹ ہے یعنی سے کہ ہم نے طے کیا ہوا ماضی میں اس کا ساتھ کو امین ہونا چاہیے ہمارے آئین کے مطابق اور ساتھ کو امین کی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئین ہیں اس طرح سے کیس جو عمران پر ہیں انہوں سے کلیرنس میننگ ہوگی کیا وہ کلیرنس دیتے ہیں وہ اس کو آوائیڈ کرتے رہے کہ پہلے کسی بہانے سے تک دوسرے بہانے سے تک دوسرے بہانے سے افسر کے حال یہ ہے کہ کل بھی یہ حکومت میں یعنی طلب سے بانت کر رہا ہم حکومت ہیں بہت چھوکتی ہے بلکہ آئی دیتے ہیں کہ تم جتبار کرنا ہے جتبار کرتے گئے لیکن آرہ سناللہ نے جاہا جتبار کرنا ہوتا ہے تو یہ برگر جب اٹھے ہوئے کچھ ہی کر سکتے ہم کر سکتے سے تو ریزت یہ ہے کہ اب ان کی گفتاری تو اگر یہ گفتاری ہے ایک ٹیکنیکل سے گفتاری ہے کہ پتر سے اس کو عدالت بنایا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو جیل میں بھی ڈالا جائے اور جو کیا جائے لیکن یہ ہے کہ امران جس طرح عدالتوں کا بزارت اٹھا روڑاتے رہے ہیں بزارت نہیں آتے رہے ہیں ان سے مجھ کو سر سر نظر کرتے رہے ہیں پیش نہیں ہوتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں انصاف کو فیس کرنا پڑے گا انصاف کو فیس کر کے وہ عباب کے سامنے آئیں اور پھر اگر وہ فاکولہ ہیں تو جیتے ہیں جیت کے آگے آئیں لیکن اگر وہ اس میار پہ پولیس دنیا بار میں ہوتا ہے جی دنیا بار مغرب میں بڑے میارات ہیں اخلاقی اخلاقیات کے بھی میارات ہیں اور وہاں اگر میں صاحب لوگ سے بار کروں جنسی تعلقات کے بھی میں بھی وہ بہت چیزوں کو رذر انداز کرتے ہیں ان کے اپنا کلچر اپنا ملاج ہے لیکن اپنے ڈیٹر کے بارے اپنے ڈیٹر کے بارے انداز نہیں کرتے کلنٹن کی مثال سامنے ہیں اور بہت سے مثالیں سامنے ہیں جس میں وہ بہت سنسٹک ہیں اور یہ ڈیٹر کو جو ہے نا ایک خاص میار کا ہونا چاہیے اس میار کا نہیں ہوگا تو وہ عوام سے رائے لینے کا بھی حق دار یہ بنے گا تو امران خان کو اپنے آپ کو اثابت کرنے کے کہ وہ پاپلیٹ تو ہیں لیکن اس کے ارادہ وہ اس بات کے اہل بھی ہیں حق دار بھی ہیں کہ وہ عوام سے رائے لیں اثابت کرنا ہوگا اور مجھے سے آگر وقت آگیا کہ یہاں سے اس مسئلسہ پر دیا ہے کسی بھی وہ چھوٹی تھی آئییا کسی بھی چھوٹی تھی جائے اچھا سلیاء صاحب عمومی طور پر تمام لیڈران دعوے بہت کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی جب کیمپین چلائی تھی تو انہوں نے انصاف کا نعرہ بلند کیا اور ابھی بھی وہ یہی کرتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں کہ دونے یہ قانون ہونے چاہیے یعنی کہ امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ نہیں دونوں کا یہ قانون ہونے چاہیے یہاں پر کچھ مختلف نظریات دیکھنے میں آتے ہیں عمران خان کے نے جیل بھرو تحریک کا ذکر کیا لیکن خود بیلز لے لیں ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ عوام کے پاس جانے کو وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن جیلوں کے حوالے سے یا پھر عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے وہ اسٹے لے لیا کرتے ہیں یہ صورتحال عمران خان کے لیے کتنی نحسان دے ہو سکتی ہے ہمیں منصب ہمیں جد جو چاہیں ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں یہ تمہیں شکل دورہ بات یہ بڑی آپ نے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ایک طرح تو کہتے ہیں کہ محصر آدمی کے لیے بات سوال آدمی کے لیے ایک قانون اور غریب آدمی کے لیے اور غیر محصر آدمی کے لیے دوسرا قانون لیے نہیں ہونا چاہیے اور خود وہ نہیں کر رہے ہیں اپنے لیے وہ مرات مانگ رہے ہیں دوسروں کے لیے نہیں کل بھی شاید میرے پروغا میں کسی نے کہا کہ ساتھ عدالتوں کے فیصلے کو ماننا چاہیے یہ سے بلد بچتا ہے عدالتوں نے کہہ دیا الیکشن کرا لوں الیکشن کرا لیں چاہیے تو میں نے ہنس کے کہا کہ دالتوں نے کہہ دیا کہ گرستاری دے دو تو گرستاری دے دنی چاہیے اس وقت محصر آگئے مجھے یہ کہ یہ دورے نیاز کل گئے اور اس نے ہماری سیاست کو تباک کیا اور خطرنا بات یہ ہے اس وقت ہمارے صاحب فواد چودی پی ٹی آئی کے اہم رانوہ ہمارے صاحب موجود ہیں سجاہ صاحب ہمارے صاحب لائن پر موجود ہے بہت شکریہ فواد صاحب فرمائیے گا اب عدالت کی جانب سے بھی فیصلہ آ چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی جو زمانت کی درخواست اس کو منسوق کر دیا گیا ہے کیا فرمائیں گے آپ نہیں زمانت کی درخواست نہیں تھی یہ تھی کہ بیلیبل وارنٹس آپ کینسل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے منٹینیبیلیٹی دیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ آپ سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اور تب آپ جا کے سمن کرتے ہیں آمن کے بعد آپ وارنٹ کرتے ہیں جائے صاحب میرے خلال بہت ہی تیزی میں ہے جہاں یوسف عزیزہ گلانی کا کیس دائی سائل سے ایک ان چاہتے ہیں بڑا وہاں تھے انہوں نے فوراں اندار خان کے وارنٹ جاری کر دی ہیں تو یہ بنیادی دور کے اوپر تیسلہ غیر قانونی ہے اور اس کو ہم اسلام آباد ہائی کوٹ میں کچھ دیر میں ہم چیلنج کر رہے ہیں اور سامن باب ہائی کوٹ اس کیس کو سنے گی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ منٹینیبیلٹی دیکھیں پھر آپ وارنٹ جاری کریں یہ پھر ہے یہ کہ ان کا مہودہ کیلئے پہلے ہم وارنٹ جاری کرنے اس طرح تو نہیں ہوتا فواہ صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتخامی کاروائیے کر رہی ہے کل رانہ سانہ اولدہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ تو عدالت کے فیصلے اس میں ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں عمران خان کو جب چاہے ہم گرفتار کر سکتے ہیں بہلی بات تو یہ کہ عدالت کے فیصلے نہیں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا ایک بلکل ایسے فیصلے پر جس کو اسلام آمباد ہائی کوٹ نے بعد میں کہا کہ یہ کیس سے صرف ان کی ریپورٹ ہے اور اس کے اوپر آر نہیں چل سکتے اور اس کو یہ الیکشن کمیشن اور حکومت میں ہمیں لگوز کو بھی فرقی نظر نہیں آیا کہ یہ وہ کیس ہے اور اس میں انشاءاللہ اسلام آمباد ہائی کوٹ اس کو سیٹیفید کرے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں اب نیکس سٹیپ کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے پر نیکس سٹیپ اسلام آمباد آئی کوٹ میں چیلنج کیا جائے رہا ہے خواد چودی ساہ امار ساتھ موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی بتا دے چلیں کہ توشہ خانہ کیس کی ہسٹری کیا ہے الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اکت اکیس اکتوبر کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ناہل قرار دیا تھا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربرائی میں پانچ اکتی کمیشن نے متفقہ فیصلہ سنایا تھا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جھوٹا بیان جمع کرانے پر آرٹیکل تریسٹ ون پی کے تحت ناہل قرار دیا گیا ہے جس پر آرٹیکل کے مطابق وہ رکن فی الوقت نافذ العمل کسی خانون کے تحت یا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمیلی کے رکن